دوستو بنگلہ دیش ٹیم کا بھرم ٹوٹا یا اصلیت یہ تھی کیونکہ بنگلہ دیشی فین کے بعد پاکستانی فین وہ واحد فین تھے شاید جنہیں یہ لگا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم بھارت میں کچھ بڑا ضرور کرے گی کیونکہ پاکستان کو پاکستان کے اندر اس میدان میں لگا تھا دو ٹیس میچ ہرا کے آئی تھی جہاں پر میچ کا نتیجہ ہی نہیں نکلتا جہاں پر پاکستان نے اپنی ایک ایننگ کو چاٹھ سو پیسے روپر ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ بس اس پہ ہم دو بار فارغ کر دیں گے بنگلہ دیش کو اور وہاں پر بنگلہ دیش نے پلٹ کر وار کی اور پاکستان کو ناکو چلنے چپوائے اب وہی بنگلہ دیش کی ٹیم ہے اور کچھ بہت زیادہ دنوں کا فرق نہیں ہے ایک دو ہفتوں کے گیپ کے بیچ وہ بھارت پہنچے ہیں جنائی میں انہوں نے پہلا ٹیس میچ کھیل ہے اور سب کچھ تیتر بیتر ہو کے رہ گیا پہلے ہلکا سا اپنا جادو دکھایا ہے ون فورٹی سکس پر سکس اس کے بعد پورے ٹیس میچ میں کہیں بنگلہ دیش نظر نہیں آئی پورے کے پورے ٹیس میچ میں آپ دیکھئے ہم لوگوں نے ذہن میں بنا رکھا تھا گیا بنگلہ دیشی سپنرز کو بہت اچھا کھیلتے ہیں ایش ون نے دیکھیں ایش ون اور جدیجہ نے کیا کیا پہلے تو آپ ان کی بولنگ کا دیکھیں کہ جب وہ بولنگ کریں ون فورٹی سکس پر سکس کرنے کے بعد ایش ون سو کرنے ہیں مطبع ایک بار لڈ کھڑایا ہے بھارت صرف ایک بار پورے ٹیس میچ میں وہ شروع کے جو دو سیشن تھے وہ بنگلہ دیش کے نام رہے تھے وہ بھی کمپلیٹ ان کے نام نہیں رہے ہیں مطبع اس میں وہ نظر آئے کہ میچ کھیلنے آئے ہیں اس کے بعد کہیں پر بھی آپ کو بنگلہ دیشی ٹیم نظر نہیں آئی ہلکے پھلکے سپارک نظر آئے شانتوں کی بیٹنگ کا تھوڑا سب کہلیں اوپنرز نے تھوڑا بہت اپنا جب سیکنڈیننگ میں کھیلا تو بہتر کیا ادھرپائز کہیں پر بھی یہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں روتلیس کرکی کہ آپ کے سامنے جب کوئی ٹیم آجے اور آپ کے ہم پلہ نہ ہو تو آپ نے ان کو کھڑے نہیں ہونے دینا آپ نے ان کو سانس نہیں لینے دینا کہیں پر ان کے ذہن میں ہلکا سا بھی یہ گمان نہ آئے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اب وہ شانتوں جو اس ٹیسٹ میٹ شروع ہونے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ ہم دو زیرو سے بھارت کو بھی ہرا کی جائیں گے اب شاید اگلے ٹیسٹ میٹ سے پہلے وہ یہ دیں کہ ہم چار دن پانچ دن ٹک پائیں بھارت کے سامنے کیونکہ وہ ایک گمان میں تھے پاکستان کو ہرانے کے بعد اور ان کو لگا کہ بھارت کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں مگر بھارت کے ساتھ ایسا کرنا اور پاکستان کے ساتھ کر چکے ہونے میں بہت فرق ہے کیونکہ بھارت اس وقت جو کرکٹ کھیر رہا ہے وہ ورلڈ بیسٹ کرکٹ کھیر رہا ہے اور صرف ایک ٹیسٹ کی بات نہیں میں کرنا آپ ونڈے کی بات کر لیں ٹی ٹونٹی کی بات کر لیں کسی کے بھی بات کر لیں پہلے کبھی بھارت پہ ایک ٹیگ لگا کرتا تھا کہ وہ گھر کے شیر ہے وہ اب ہر جگہ کے شیر بن چکے ہیں یہ چیز ہمیں ماننی چاہئے اور آپ دیکھیں کہیں پر ان کو فاس بل کریں کہیں پر پچھ اگر فاس بل کو سپورٹ کر رہی ہیں تو ان کے فاس بل کسی کو ٹیک نہیں دیتے کہیں پر سپن کر رہی ہیں تو ان کے پر سپینرس اتنے ورلڈ کلاس م�ہ رہے ہیں ابھی دیکھیں وہ قلدیب جعب کو کھلاتے ہیں بھاری ٹیموں کے خلاف یہاں پر قلدیب جعب بھی نہیں کھیل رہے ہیں یہاں پھر ایجادی نہیں کھیل رہے ہیں کہیں پر آپ کو کمی فیلنی ہوگی میں بیسے بتا رہا ہوں کہ ایک دانہ ابھی ان کا پڑا ہوئے ابھی شامی نہیں ہیں یہ دو مضبوط دانے ان کی بولنگ کے ابھی پڑے ہیں اور بیٹنگ کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں ابھی بھی آپ کو ایک سے بڑا ایک تورم خان نظر آئے گا مگر وہ ٹیم انڈیا کے جگہ نہیں ہے وہ باہر بنچ پر بیٹھے ہیں اور کئی تو پندرہ کے سکوٹ کے اندر ہی نہیں ہے یہ کرکٹ کھیل رہا ہے آج انڈیا اور مطلب وہ کبھی اسٹریلیا کی رکی پونٹنگ کی ٹیم ہوتی تھی نہیں رکی پونٹنگ کی اسٹریلیا کی ٹیم وہاں بتاتی ہے کہ جب کوئی ماتھی ٹیم آپ کے سامنے آجے آپ نے اس کو اٹھنے نہیں دینا وہ طرزے کرکٹ رہی شرما کی ٹیم کھیل رہی ہے ان کے سامنے کو مضبور ٹیم تھوڑا رزیسٹ کرتی ہے تو ان کے ساتھ پورا میچ پڑتا ہے کچھ چھوٹی ٹیم آئے تو وہ بلکل کمپلیسنٹ نہیں ہوتے یہ سب سے بڑی خوبی ہے ٹیم انڈیا کی چھوٹی ٹیم آئے گی آسان نہیں سمجھیں گے ان کے ساتھ بھی فل پریس ماریں گے فل چڑھائی کر دیں گے ایسی کی تیسی پھیر دیں گے تاکہ اگلے میچ کے اندر وہ اپنے دماغ بھی نہ لے کریں کہ ہم نے مقابلہ کرنے اب دیکھئے نا پہلا دن کا سیشن دیکھیں کہ کہیں پر لگا پھٹ پھڑائے بنگالی ٹائگرز ہوا کہ یار کچھ کرنے آئے ہیں دو سیشن کے بعد بھارت نے کہا ہولڈ آن ہولڈ آن اس کے بعد کہانی بدل دی گئی پھر ایشوان اور جدیجہ کی اچھی پارٹرشپ لگی اس کے بعد جب دوبارہ بنگلہ دیشی بیٹر کو بیٹنگ آئی تھوڑے سی اپنرز نے اپنی جان دکھائی اور اس کے بعد سب کا سب یوں نو کے ہو گیا بلکہ اس کے بیچ میں جو بیٹنگ کی ریشو پنت نے اور شمان گل نے دونوں نے سینچری سکور کی کہیں پر بھی نظر نہیں آئے بنگلہ دیشی بولر آپ تاسکین کی کل کی فریس کورن وہ سٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے بولا کہ نہیں ہم ایس جی بول کے ساتھ تو کھیلتے نہیں ہیں یہ انگلینڈ جو بھارت والے ہیں وہ اپنے گھر میں ایس جی بول کھیلتے ہیں ویسے دنیا میں صرف بھارت ہی ہے جو ایس جی بول کے ساتھ کھیلتے ہیں بکی سب کوئی کوکا بورا سے کھیلتے ہیں کوئی کس سے کھیلتے ہیں زلطر کوکا بورا کے ساتھ کرکے چلتے ہیں مگر یہ چیز سب کو پہلے ہی پتا ہے بہت سالہ ڈیفرنس اس کا ہے نہیں ہے گرچہ اس میں تھوڑا سلائی کا ڈیفرنس آتا ہے گریپ تھوڑی بن جاتی ہے سپینرز کے لیے بٹ اگر یہ بات تو پہلے ہی پتا تھا کہ بھارت کے ہاں جا کے آپ کو ایس جی بول کے ساتھ ہی کھیل لیں تو پہلے تو آپ کا کپتان کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھارت کو بھی دو زیرو سے ہرا لیں اور آپ دو دن نہیں گزرے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ کہانی مشکل ہے بھارت کو ایک ایڈوانٹیج آ رہا ہی نہیں ہے یہ وہ ریالیزیشن ہے جو آپ کو ایک مضبور ٹیم کراتی ہے کہ بھائی آپ جہاں سے آئے تھے وہ والی بات وہی چھوڑ کے آئیے اب آپ بھارت آ چکے ہیں اب نئی طریقے سے سوچئے یہ بات آپ دوسری ٹیم کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جب آپ اچھا کھیلتے ہیں یہی بنگادیشی ٹیم پہلے دن میں ہی نہیں بول رہی تھی پہلے دو سیشن میں آپ کہیں نظر نہیں آگا کہ ایس جی بول تھی کیونکہ بنگالی بولرز نے کمال بولنگ کی تھی اس کے بعد اوپنرز نے ان کے دوسری ایننگ میں سوڑے بہتر کھیلے تھے مگر جب چڑھائی ہوگی نا کسی بڑی ٹیم کی اور اب یہ صرف ایک اس میچ کی ہار نہیں ہے یہ ہار ان کے دماغ میں رہے گی اور دوسرا ٹیس میچ بھی آپ کو ویسا ہی نظر آئے گا وان سائیڈیڈ یہ اب بھی وان سائیڈیڈ نہیں ہوا یہاں فائٹ ہوئی تھوڑی سی ایک آدے سیشن کے اندر دو تین سیشن بہتر کے لئے اگلا ٹیس مائی دیکھیں گا ٹکنے نہیں دے گا بھارت بلکل بھی کانپور کے اندر دیکھیں گا کانو پر جون تک نہیں رنگے گی بھارت کے دیکھیں گا کیونکہ اب وہ ایک تو منٹل جو لے کے آئے تھے نا تھوڑا سا کہ ہم اس کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں بھائیت کے ساتھ بھی کیونکہ پاکستان کو حرا دی ہے وہ بات ختم ہو گیا ہے کہ ایٹس ای ڈیفرن سٹوری ہے مطلب نہ تو وہ پاکستان ہے نہ ہی پاکستانسی کنڈیشن ہے اور اب دوسرا ٹیس میچ اس امید کے ساتھ کھلیں گے ہم نے رزیس کرنا ہے تھوڑی اپنی وہ ساکھ رکھنی ہے ورنہ بنگلہ دیش تو اس امید کے ساتھ پھر رہا ہے کہ ہم ڈبلی سلکہ بھی سوچیں کہ ہم بھی کسی خاتے میں ہیں وہ تو اس چکر میں تھا نا تو دوستو اس پر آپ اپنی رائے کومنٹ بوکس میں ضرورت آئے گا میرے تب سے اتنی اجازت دیچھئے اللہ حافظ